ہیلو دوستو یہ ہے گفرالوں کی گفہیں چلی آج ہم دیکھتے ہیں کہ گفرالوں کی گفہیں اور یہ ہے گفہ کی انڈری ہم جاتے ہیں اس گفہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ گفہ اندر سے کیسی دیکھتے ہیں چلی ہم چلتے ہیں اس کی ہائٹ ہے تقریباً چار فٹ اور یہ جب ہم اس کے اندر جاتے ہیں کہ بڑی مشکل سے اس کے اندر انسان جا سکتا ہے بڑی مشکل جگہ ہے لیکن فرانی زمانے میں ایسی جگہوں پر انسان رہا کرتے تھے اور یہ گفہ کا اینڈ ہے یہاں پہ اتنی بڑی گفہ نہیں ہے اس میں انسان جا سکتا ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اور وہ ہے گفہ کے اندر اور یہاں پہ یہ شلف جیسے یہاں پہ دیکھ رہا ہے اس میں جراغ رکھے جاتے تھے روشنی کیلئے اور یہاں پہ ایک کمرہ ہی ہے گفہ کا ایک حصہ ہے ایک کمرے کی طرح بنا ہوا ہے اور یہ بھی ایک کمرہ ہی ہے اور یہ یہاں پہ جڑا ہے دوسری طرح گفہ سے لیکن وہ گفہ بند ہے چلی ہم نکل جاتے ہیں اس گفہ سے اور ہم دیکھتے ہیں دوسری گفہ اب یہ ہے اس گفہ کے انٹری جہاں سے ہم نکل گئے ہیں ابھی ابھی اور یہ ہے اس کے ساتھ دوسری گفہ اس کے اندر تو نہیں جایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی حالت اب ٹھیک نہیں ہے گر گئے اندر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی میٹی وہاں پہ دراصل وہ گر رہی ہے دیرے دیرے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بہت ساری گفہیں تھیں اب صرف یہ دو گفہیں بجھے ہوئی ہیں یہاں کے مقامی لوگوں نے ان گفہوں کا تحفظ خودی کیا ہے ان کی چھتیں بنائی ہیں آئے دیکھتے ہیں کہ یہ کفکرال برطن بنانے والے جو لوگ ہیں یہاں پہ آج بھی برطن بنا رہے ہیں کس طرح کے برطن آج بنائی جا رہے ہیں یہاں پہ یہ جو برطن ہے کانگری میں استعمال ہوتا ہے یہ ہے عبدالگنیز صاحب یہاں کے رہنے والے اور بہت بڑے کارگر چلیے دیکھتے ہیں ان کا کام وہ برطن جس میں کھانا کھایا جا سکتے ہیں وہ بنانا سیکھتے ہیں عبدالگنیز صاحب سے ان کی خاصت یہ ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ آئے کوئی بھی آئے اور ان سے کہے کہ ہمیں کچھ سکھا دیں تو یہ بڑی خوشی سے ان کو سکھا دیتے ہیں لیجی ہو گیا یہ برطن تیار اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کے بنائے ہوئے کچھ اور برطن یہ ہے ان کے بنائے ہوئے کچھ برطن جن میں گلاس ہے والے ہے کھانا کھانے والے برطن ہے اور یہ ہے یہاں پر کیٹل وہ ساتھ میں کانگری ہے جس کا جو اندر برطن لگا ہے وہ یہی سے بنایا گیا ہے اور یہ ہے چلم جو خکے میں استعمال ہوتی ہے یہ بھی چلم ہے جو خکے میں استعمال ہوتی ہے امید ہے آپ نے یہ ویڈیو انجوئی کیا ہوگا دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقی